سرگودہ میں نیجی اسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے خاتون کی حالت بگڑ گئی انجیکشن لگنے کے بعد خاتون کے کندے کے قریب ساری جلد جل گئی حالت تشویشناک ہونے پر خاتون کو طبیعی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ریپورٹر شیخ عبد نفیس کی اس ریپورٹ میں سرگودہ کے نیجی اسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے کے باعث خاتون یاسمین کی حالت بگڑ گئی اہل خانہ کے مطابق یاسمین 105 جنوبی کی رہائشی ہے اور وہ لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے اسپتال گئی تھا ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں سٹاف ممبر زینت نے انجیکشن لگایا جس کے فوراں بعد یاسمین کی حالت شدید خراب ہو گئے انجیکشن لگنے کے بعد یاسمین کے کندھے کے قریب سکین جل گئی اور اس کی حالت تشریشناک ہو گئے حالت بگڑنے پر اہل خانہ نے فوری طور پر لیڈی ڈاکٹر کو بلایا وہ نے یاسمین کی حالت دیکھ کر اسے فوری طور پر ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کرنے کا مشورہ دیا یاسمین کو جب ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا تو اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور اسے فوری تدبیع امداد فراہم کی گئے ڈی ایچ کیو اسپتال کی انتظامیہ کے مطابق یاسمین کو انجیکشن کا ری ایکشن ہوا ہے اور اس کی حالت شدید خراب ہے اسپتال کے ڈاکٹروں کی ٹیم یاسمین کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ اہل خانہ نے اسپتال کے عملے کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اتیا کی غیر موجودگی میں سٹاف منبر زینت نے انجیکشن لگا کر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اس کے نتیجے میں یاسمین کی زندگی خطرے میں پور گئی اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکیں یاسمین کی حالت دیکھ کر اس کے اہل خانہ انتہائی پریشان ہیں اور دعا گوہین کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائے یہ واقعہ نیجی اسپتالوں میں طبیعی عملے کی غیر ذمہ داری اور وفلت کا ایک اور افسوس ناک ثبوت ہے جس کے صدیباب کے لئے فوری اقدامات کی ضرورت ہو موسیقی